مینو فیکچر ہونے کے بعد یہ پھر لوڈ ہو جاتے ہیں یہ سٹاک میں لگی ہے ادھر پھاکیں ٹرالم پھر لوڈ ہو جاتے ہیں اور لوڈ کس طرح ہونا ہے یہ کرین لگی ہے کرین کے ذریعے انہوں نے لوڈ کر دیتے ہیں اس پلانک کو بولتا ہے ڈبل ٹی پلانک اچھا ٹھیک انہوں نے یہ وینٹیلیشن اور پولنگ سسٹم بنایا ہے میں ہوتا کہا جی وہ راہ مٹیریل اس کے لئے دلتا ہے وہاں سے پھر آگے یہ مولڈنگ مچین ہیں جیسے مولڈ درم ہو کے نکلتا ہے یہ آگے پھر یہ شیٹ بنتی جا رہی ہے یہ آگے شیٹ بند رہی ہے پھر آگے وہ پروسس ہو کے شیپ بنتی ہے شیپ بننے کے بعد آگے تھنڈی ہوتی ہے السلام علیکم جی کیا حال چالیں ٹھیک 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 ہو آج ہم آئے ہیں جی گوندل کی تیار چھتیں ٹھیکے دیں اور یہ ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں سارے ہم آئے میں اور آج کی ویڈیو جو ہے اٹھیک ٹھیکہ ٹھیک ہے ماشا اللہ ماشا اللہ جنبران صاحب ملک سروس ہیل کر لئی ہے جی جی ساں چیسے اچھے ہم نے گندل گروپ انڈسٹریز جو ہے نا یہ ہم نے ویزٹ کی تھی اس کے اندر اس طرح کی جو پی پی آر سی شیٹس ہوتی ہیں نا جو چھتوں کے لیے دیواروں کے لیے وہ یہاں پہ بنایا جاتی ہیں یہ پورانی جو شیٹیں ہوتی تھی نا یہ اکثر کراچی میں یو یوز ہوتی ہیں وہ اکثر اس طرح زنگ لگے اور اس طرح خراب ہو جاتے ہیں لیکن یہ پی پی آر سی کے پی آر سی یا پی پی آر سی کا یہ فائدہ ہے کہ یہ اس کو زنگ بھی نہیں لگتا اور یہ ہر موسمیں موسم کے لیے آ جگہ سے نا یہ بارش ہو دوپ ہو ہیٹ ہو ہر جگہ سے نا یہ اس کو برداش کر لیتی ہے ڈیفرنٹ کلرز کی یہ تھا شیٹیں دسیاب ہیں یہ الہارج افضل گندل صاحب ہیں یہ ان کے جناب مالک ہیں اور یہ ڈائریکٹر یہ تین بیٹے ہیں ان کے یہ ڈائریکٹر ہیں اس طرح کے یہ سارے ڈیزائن بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں اگر آپ نے گھر بنانی ہے اس کی چھتیں بنانی ہو سارا کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ جو یہ ماتیریل ہے یا شیپ ڈیفرنٹ شیپ دینی ہو یہ دیکھیں یہ گھر جو ہے اب ان شیٹوں کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ یہاں سے روشنی یہ دیکھیں کچھ شیٹیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹر دوپ کی جو ہے نا وہ ڈائریکٹر روشنی کو ریفلیکٹ کر کے نا وہ جناب بلکل لائٹ کا کام کرتی ہیں دو جی ہم یہ آگے ہیں یہ ان کا وہ کنسٹرکشن والا جو اپر گارڈن شاڈر اور وہ چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں دشان گوندل صاحب وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ہے پریز بھی کر رہے ہیں دشان گوندل صاحب تکس نہ کروچہ دیکھیں یہ دسک کی جو والٹی ہے نا یہ دم والٹی کی براہ پر ہے اس کی دسک پوری احباس ہی ہوتی ہے یہ ہمارے گا اگر جیلم کی اگر پڑی ہوتی ہے ہم پہ پانی پانی نہ در ہونا تھا نکھے یہ تو ہم سکتو بایسے پیول کرتے ہیں جربوں میں کاسٹنگ سے پڑے اس کی ایک خندہ پانی لگتا ہے لگ رہا ہوتا ہے بیٹھٹی گوندل بڑھٹی ہوتی ہے پانی ساتھ رہے ہیں جب خوستگ ہوتی ہوتے تو وہ ٹدے پانی سے ہوتی 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 بھی ٹرانسٹ مکسر سے مل دیتے ہیں مال اندر اس کے اوپر پانی سارا ساتھ رہا ہوتا ہے تو اپٹیمیم تپریچر بھی اس پر ہوتی ہے چیک نیجن لگی ہوتا ہیں انہوں نے بتایا ہے یہ بیٹھٹی ہے پاسپیٹ پر یہ آٹومیٹکلی چھا رہا ہے پر پاکستان میں یہ نہیں گئی بھی بیٹھٹ پول ہے جو کنگریٹ پہ آٹومیٹک چاہ رہا ہے اور یہ کنگریٹ یہاں پر آ رہی ہے یہ ان کے دیکھیں یہ سریہ بیچ میں ہے یہ سارا سریہ ہے موسیقی 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 رکھا رہا ہوں نہیں ہے اتنی کی رکوایر بائٹ ہے اس کی بیسے تھکنے سے آپ کی ایک سلاح کی کیا بڑھنی ہے اس جگہ پوری کے اوپر ہے اس میں سریعا نہیں ہے اس میں ایک سلائے نہیں ہے یہ والی تاریوں نے چھینی ہے اچھی گرفتوں نے بیمز پر اٹھایا ہویا اچھا خاصا ہے اچھا ہے آپ اس کے نیچے جگہ ان کی بھی تو اس کے کوئی شروع ہے یہ اس کے اگر ایک سپوز ہو جائے نہیں تو اس کی ساکتا ہے تو اس کے بجری کی بھی اس کے چھوڑے ہو جائے ٹھیک ہے وہ خواہد ہے یہ سمجھے کہ نہیں رہا جانا ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سلابت ہے ڈیفرنٹ 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 ڈاڈرو میں کتنا کتنے فاست کی پر لگات ہیں جو چاٹ ہے پیرا مضم چار فکر کا یہ بیلڈنگ والا جو کام ہے چار فکر کی ہے مثال کی صرف ہے تو کتنے وایر پہ آپ رہنے گاتر ہیں کو بسیئی کلی سٹن پر لیکن ہے موسیقی 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 ہم میں چاہu ہوں پپ رسل ہلے پک رسل پڑ موسیقی اس کا وزن برداشت کر سکتا ہے یہ شیر وزن برداشت کر سکتا ہے شیر وزن برداشت کر سکتا ہے تو کھٹ کو سکتا ہے شیر وزن روڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈ íم ناجر وزن ہیں یہ افضل گوندل صاحب ہیں جن فیکٹری کا مالک الحاج افضل گوندل صاحب مولڈنگ مہینہ موسیقی ملڈ گرم نکال جاتا ہے ہوسکت نے اوٹا کیا ہے جی وہ را مٹیریل اس لنے ڈلتا ہے وہاں سے پھر آگے یا مولڈ ملتی ہیں ملڈ گرم ہو کے نکلتے ہیں یہ آگے پھر یہ شیٹ بنتی جا رہی ہے یہ آگے پھر یہ شیٹ بند رہی ہے پھر آگے وہ پروسیس ہو کے شیپ بنتی ہے شیپ بننے کے بعد آگے تھنڈی ہوتی ہے اور یہ مشین خود با خود مٹیریل یہ پیچھے سے اٹھا رہی ہے یہ موٹر لگی ہوئی ہے یہ اٹھا رہی ہے پھر آگے یہ ہیٹر اور مولڈنگ مشین ہے وہ آگے سے جا رہی ہے یہ پاکستان میں پہلی اچھکی ہے وہ یہ کام کر رہی ہے اس کے بعد ہمارے اچھکی ہے ہمارے اچھکی ہے ہمارے اچھکی ہے ہمارے اچھکی ہے موسیقی 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 اس سیٹ پہ بھی ہے اوپر والے سسٹم پہ بھی اگزاز وغیرہ سارے لگیں مشینوں کا کولنگ کرنے کے لیے پور رکھنے کے لیے دیکھیں دیکھیں دو منٹ لگیں دو منٹ لگیں یہ بلیڈ لگا ہوا ہے اس بلیڈ نے یہاں سے اس کو کٹنا ہے یہ جب ٹائم پورا ہو جائے گا اس بلیڈ نے اس کو کٹ دینا ان کی بغیرہ پوری پمائش کے حساب سے یہ شیٹ پھر یہاں سے کٹ ہو جائے گا کی لیند پہ جو اس نے دینا فسیلیٹی دینی ہونا دینی دینی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی شیف دینی ہو تو اس کی علاقہ علاقہ دائی بنی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ شیف دی جا سکتی ہے یہ ڈیفرنٹ یہ منفیکچر ہونے کے بعد یہ پھر لوڈ ہو جاتے ہیں یہ سٹاک میں لگی ہیں اگر پھر تھا کہ ان ٹرالوں پر لوڈ ہو جائے ہیں اور لوڈ کیس طرح ہونا ہے یہ کرین لگی ہے کرین کے ذریعے انہوں نے لوڈ کر دینا اس پلانک کو بولتا ہے دبل ٹی پلانک اچھا ٹھیک ہمارے عمران صاحب کہہ رہے تھے عمران صاحب کہہ رہے تھے عمران صاحب کہہ رہے تھے ہمارا انڈسٹری ٹور ہے یہاں پہ یہ زشان صاحب ہیں ہمیں اب اس ہی آف کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہی پہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں کوئی خدا فیز انشاءاللہ کرنے شیئر کرنے